بسم اللہ وعلا عالق واسخابق یا سیدی یا خبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلا عالق واسخابق یا سیدی یا شفیع المظلمین حبدالصلاة کے بعد میں اور آپ تمام احباب حاجی اکبال صاحب مرمو مقفور کے سالس عباد کے لیے جمع ہیں میری ان سے دو تین ملاکاتے ہوئیں اور بڑی باب و بہار شخصیت تھے بڑے کرو فرگی زمین انہوں نے اپنی گزاری طبیل عمر با کر بغیر کسی متاجی کے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے ہاں بلایا کچھ نصیب ہے یہ اولاد جو یکے بادیگرے وہاں جا جا کر ان کی خدمت سر انجام دیتے رہے اور آل بھی اکثریت وہاں موجود ہے جناب غالد صاحب یہاں تشریف فرما ہے ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے اور آلی قبال صاحب کے درزے بلند فرمائے جس سے قبل علامہ صاحب نے ہمیں موت اس وقتیوں کے بارے میں اور اپنی موت کو یاد کرنے کے بارے میں خوف دلایا ہے ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے میں ابھی آپ کو کچھ خبریاں اور امیدیں آپ کو دلانا چاہتا ہوں ٹائم بالکل مختصر ہے انشاءاللہ وقت کی پبندی کرتے ہیں یہ دو تین باتیں اس حدیث پاک کے زمن میں آپ کے سامنے عرض کروں گا میرے آقا مولا سرکار اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس مین فا الناس تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائیں اس کا انٹ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں یعنی سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں اور سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائیں یہ نفع زمین کے اوپر زندہ لوگوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور یہ نفع زیر زمین برزخی زندگی والوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے برزخی زندگی کہا جاتا ہے عالم برزخ کو برزخی زندگی یعنی وہاں بھی ایک زندگی ہے زمین کے نیچے اس کو ایک کنسپٹ ہے عالم ادم یہ وہ عالم ادم کا کنسپٹ صحیح نہیں ہے آپ جب کبرستان میں جاتے ہیں اپنے عزا و قارب کی قبور پر تو آپ ان کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا عالم قبور اگر یہ عالم ادم ہوتا ہے یعنی نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلام کرنے کا مقصد متعا یہی ہے کہ یہ عالم برزخ ہے اور اس حدیث پاک کی زمن میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اس زمین کے اوپر والوں کو بھی نفع پہنچائے اور زیر زمین والوں کو بھی نفع پہنچائے یہ نفع کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا مولا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی امت مرہومت میری امت امت مرہومہ ہے صحابہ کرام نے ارس کی ہے یا رسول اللہ یہ امت مرہومہ کس طرح ہے مرہومہ سے یہ کنسیپٹ جو میں ملا کہ فلان مرہوم ہے فران مرہومہ ہے تو یہ اسی سے ہے اسی حدیث پاک سے کہ حضور نے فرمایا کہ میری ساری امت امت مرہومہ ہے صحابہ نے ارس کیا یا صلی اللہ یہ کس طرح امت مرہومہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدخلو فی قبور احم بے ذروبہا کہ یہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اپنے گناہ لے کر قبر میں جاتا ہے یہ جب قبر میں جاتا ہے تو گناہ لے کر جاتا ہے لیکن یہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا صحابہ ایک ارام حیران ہوئے یا صلی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قبر میں آ کر نہ بندہ نماز پڑتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ زکاة دیتا ہے کوئی اور نیک عمل کرتا ہے تو یہ گناہ لے کر آیا تھا لیکن اب جب قبر سے اٹھے گا میدانِ محشر کو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اشارت فرمایا کہ جب قبر میں جانے والا دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی رشتہ دار چھوڑ کر آتا ہے اگر اولاد گئی تو ماں باپ زندہ ہے ماں باپ گئے تو اولاد زندہ ہے بھائی گیا تو بہنے زندہ ہے بہن گئی تو بھائی پیسے زندہ ہے یہ سب جب نماز پڑتے ہیں تو نماز کے اندر اگر باہر بھی کوئی نفع نہ پہ جانے کی کوشش کرے کوئی ان کے لئے دعائے مفرد تو رسالِ ثباب کا اتمام نہ بھی کرے تو جب نماز پڑتا ہے تو نماز کے اندر رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل ملنا یہ دعا یہ کرتا ہے یا اللہ مجھے بخص رب اغفر لی ولی والدیہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے میرے والدین کے گناہ معاف کر دے اور سب مومنوں کے گناہ معاف کر دے یہ وہ دعائیں اس کو پہنچتی ہیں تو اس کے قبر میں سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ قبر سے جب نکلے گا تو پھر وہ پاکیزہ ہو کر نکلے گا یہ خوش خبری ہے کہ نہیں مرنے والوں کے لئے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لئے بھی ہے آپ لوگوں کے لئے خوش خبری کیسے ہے میرے آقا مولا سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں اور جمعہ کے دن وہ ان کی قبور پر والد ہو یا والدہ ہو یا دونوں ہو ان کی قبور پر حاضر ہو اور وہاں جا کر کچھ پڑے بھی نہ صرف ان کی مٹی کے دھیری کو جا کر اس کی زیارت کرے ان کو دیکھے ہر جمعہ جا کر صرف اس کو زیارت کرے دیکھے اور صاحب قبر والا کوئی ولی بھی نہ ہو کوئی متقیب رزگار بھی نہ ہو صرف مسلمان ہو اور وہ اس کا والد یا والدہ ہو وہ اولاد جب اس کو جا کر دیکھتی ہے اس کی زیارت کرتی ہے تو کتب لہو برن حضور فرماتے ہیں کہ وہ متقی اور پریزگاروں میں اور اولیاء میں وہ بنا دیکھا جاتا ہے جانے والا عالم بھی نہ ہو جانے والا قرآن پڑھنا جانتا بھی نہ ہو جان لے والا اس کے عصال سواب کی دعا بھی نہ کرے صرف جا کر اپنے والدین کی قبر کی دھیری کو اپنی نظروں سے دیکھ لے یہ زیارت کرنا ہی اس کے لیے قابی ہے جو اس کو ولایت کے مقام پر فائز کرنے ہیں اور جب حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے آخری بات عزت کرتا ہوں جو لوگ ان کے ہی سارے سواب کے تمام کرتے ہیں تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں اگر کوئی گناگار جہنم میں ہے تو اس کا عذاب موقوف کر دیا جاتا ہے اور اس کو اس بلمر کے لیے عذاب سے اس کی جان شوٹی ہے اور اگر کوئی پہلے سے جنت میں ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ درجہ کس طرح میرا بلند ہو گیا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعاوں کے بد ہوگا ہے یہ وہ عیسانِ سواب کا جو اتمام ہوا اس کی بولود تمہارے درجوں کو بلند کر دیا گیا ہے تو وہ کرتا ہے وہ عرض کرتا ہے یا اللہ وہ جو دنیا کی مشکلات میں رہ کر مجھے یاد کرتا ہے میرے عیسانِ سواب کا اتمام کرتا ہے تیرے اصول کے مطابق حل جزا الاخصان اللہ الاخصان کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہے تو یا اللہ ہم اس کے لئے دعا کیوں نہ کریں جس نے ہمیں یہ سب کچھ پہنچایا اور ہمارے درجے بلند ہو گئے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جتنے لوگ ہوں گے ان کی دعائیں رد نہیں ہوں گی وہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ جس طرح اس نے جنت میں ہمارے درجوں کو بلند کر دیا ہے یا اللہ اسے بھی دو جنتی بنا دے تو جنت والوں کی دعا رد نہیں ہوگی یا آپ کے عیسانِ سواب کا جتنا بھی اتمام ہے اس کا عجر آپ کو دنیا میں مل رہا ہے قبر میں بھی ملے گا اور یوم آخرت کو بھی ملے گا جنت کے بھی آپ حق دار ٹھہریں گے تو پتہ یہ چلا کہ عیسانِ سواب کا اتمام کرنا یہ قطعہ نقصان نہیں ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے آج آپ یہاں جلوہ گر ہوئے آج غالب صاحب ان کے برادران اپنے والدِ گرامی کے عیسانِ سواب کا اتمام کر رہے ہیں تو اس کا عجر نہ صرف ان کو پہنچے گا بلکہ ساری اولاد کو بھی سارے عزہ و قارب کی بھی پہنچتا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالی ہمیں اپنے والدین کو اپنے جانے والے رشتہ داروں کو ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کے عیسانِ سواب کا اتمام کر کے نہ صرف ان کے ساتھ بلا کرنے کی بلکہ اپنے ساتھ ہمیں بلا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علی اللہ البلا